وائس اف امریکہ واشنگٹن سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنظیم جاپان میں کیمیا یا اجزاء بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم پانچ افراد ہلاک اور ایک درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں مٹسو بیشی مٹیریلز کی ایک فیکٹری ٹوکیو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر مغرب میں یوکا ایچی شہر میں واقع ہے جنوبی فردان کی حکومت اور باغنیوں کے درمیان امن کے لیے مذاکرات آج سے ایتھیوپیا میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں لیکن فریقین کے درمیان ان کے اپنے ملک میں اب بھی شدید لڑائی جاری ہے شام میں برسر پیکار مختلف اپوزیشن گروہوں کے رہنماوں نے آج پہلی دفعہ قرطبہ میں ملاقات کی ہے ان کی کوشش ہے کہ صدر بشارولہ ستی حکومت سے جنیوہ میں مذاکرات سے قبل اپوزیشن کا ایک اتحاد قائم کیا جائے اور برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کو شدید گرمی کی لہر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ہوا اس قدر گرم ہے کہ بارش کے لیے بادل بننے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے یہ تھی عالمی خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے